اللہ الرحمن الرحیم قلت حیلتی انتہ وسیلتی عدر اکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم The only certainty is Nothing is certain اس دنیا میں ایک ایچی یقینی ہے کہ کچھ یقینی نہیں ہے میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری زیبکار ناظرین ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز آپ جو جملہ بھی پڑھیں اگر اس میں فائل واضح طور پر مجود ہو اور خود کام کر رہا ہو تو سمجھیں ایسا جملہ جو ہے یہ ایکٹیو وائز کا ہے فیل معروف وہ فیل کہ جس جملے میں ہو اور فائل اس فیل کو کر رہا ہو یعنی جملہ مجود ہو جس میں فائل فائل کیا ہے سبجیکٹس I, we, you, though, he, she, it, they, one, who یا singular noun لڑکے لڑکیاں سلمہ نجمہ منیر زہد اکرم کوئی بھی تو یہ سبجیکٹ جب مجود ہو اور حد کام کر رہا ہو تو اس کو ہم ایکٹیو وائز کہتے ہیں جیسے میں کھانا کھاتا ہوں اس میں I eat meal اس میں فائل آئی مجود ہے ایکٹیو وائز ہے وہ کرکٹ کھیلتا ہے ہی پلیس کرکٹ ایکٹیو وائز ہے اس سے پہلے میں نے جو سیری شروع کی جتنے اس میں جملے آئیں سب ایکٹیو وائز تھے فائل مجود ہوتے تھے اور خود کام کرتے تھے جیسے میں کہتا ہوں کہ وہ تقریر کرتے ہیں تو they make speech they make speeches وہ تقریریں کرتے ہیں تو یہ کیا ہے اس میں فائل مجود ہے خود کام کر رہا ہے تم انگریزی پڑھاتے ہو you teach English فائل مجود ہے خود کام کر رہا ہے تو ایسا جملہ جس میں فائل مجود ہو اور خود کام کر رہا اس کو ایکٹیو وائز کہتے ہیں اور ایسا جملہ جس میں فائل ہو ہی نہ یا اگر ہو تو غیر واضح ہو جیسے میں کہتا ہوں کہ کھانا کھایا جاتا ہے اب اس میں کیا ہے فائل ہے ہی نہیں meal is eaten دودھ پیا جاتا ہے milk is taken English پڑھائی جاتی ہے English is taught یا یہ بھی کہہ سکتا ہوں کھانا مجھ سے کھایا جاتا ہے meal is eaten by me دودھ تم سے پیا جاتا ہے milk is taken by you cricket ان سے کھلا جاتا ہے cricket is played by them تو ایکٹیو وائز جو ہے اس کے شروع میں فائل آتا ہے اور پیسے وائز کے شروع میں ہمیشہ یاد رکھ لیں مفہول لگے گا میں کہتا ہوں کہ match کھلا جاتا ہے match is played drama دیکھا جاتا ہے drama is watched تو یہ پیسے وائز ہے تو جب میں کہوں گا کہ match تم سے کھلا جاتا ہے match is played by you تو اس میں اگر آئے فائل مجود ہی نہ ہو پھر پیسے وائز یا اس کے ساتھ ہم تو وردو میں تم سے مجھ سے لگے گا تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ لوگت کی کتابوں میں عام طور پر وہ وائز کے محنی ہوتے ہیں آواز لیکن انگریزی گرامر گروہ میں کہ یہ دیکھا ہوتا ہے کہ جو fail ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو وہ پیسے وائز اگر وہ fail کو فائل کر رہا ہے تو وہ ایکٹیو وائز ہے اگر کسی جملے میں کوئی کام کرنے کا ذکر ہو تو ایکٹیو وائز ہے اور اگر کسی کام کے ہونے کا ذکر ہو تو وہ پیسے وائز ہے لوگت کی کتاب میں وائز کے منہ آواز کے ہیں لیکن انگریزی گرامر کی اسطلاح میں وائز سے مراد fail کی وہ صورت یا حیت ہے جس سے ظاہر ہو کہ فائل کوئی کام کر رہا ہے یا اس کے اوپر کام وارد ہو رہا ہے اب پیسے وائز صرف ان فیلوں کا بنے گا یہ بھی ذہن کا حصہ بنا لیجئے کہ جو کیا ہوتے ہیں فیل متددی ہوں ٹرانسٹر ورب یعنی جنہے کے لئے یہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے میں کہتا ہوں وہ دیکھتا ہے اب اس کے مفعول کی ضرورت ہے آپ سوال کرستے ہیں کیا دیکھتا ہے وہ ایک میچ دیکھتا ہے ah matis a match he watches tv وہ اب یہ کھانا ایسا فیل ہے مفعول کی ضرورت ہے جب میں بولوں گا کہ you eat meal مکمل وہ لکھتا ہے لکھنا ایسا فیل ہے اس کے لئے مفعول کی ضرورت ہے وہ کیا he writes a letter اب دیکھنا ہو کہ کن کا پیسے ویس بنے گا تو ہم ان کو ماضی میں لے جائیں past indefinite tense میں اس کی موٹی پہچان یہ ہے کہ past indefinite tense میں اس fail کو لے جائیں اردو میں اس میں نہیں لگے گا جیسے دیکھنا سب کے میں نے دیکھا ہم نے دیکھا تم نے دیکھا انہوں نے دیکھا جس کے ساتھ بھی کھانا میں نے کھایا ہم نے کھایا تم نے کھایا اس نے کھایا پڑھنا میں نے پڑھا ہم نے پڑھا تم نے پڑھا پڑھانا میں نے پڑھایا تم نے پڑھایا اس نے پڑھایا پیا میں نے پیا ہم نے پیا پیا تو آگے پھر مفہول کی ضرورت ہے اور نہیں آئے گا اور جو fail انٹرانسٹے ہیں ان کے ساتھ نہیں لگتا ماضی میں لے جائیں ان کو آپ جیسے جانا میں گیا ہم گئے تم گئے نین لگے گا مسکرانا میں مسکرائے ہم مسکرائے تم مسکرائے ہنسنا میں ہنسا تم ہنسے وہ ہنسا تو ان کے ساتھ نہیں لگتا تو اس کی موٹی پہچان یہ ہے کہ ماضی میں لے جائیں جہاں نے نہیں لگے گا وہ انٹرانسٹے ہوں گے جہاں نے لگے گا وہ ٹرانسٹے ورب اور پیسے وائے صرف fail متعددی ٹرانسٹے ورب کا بنتا ہے میں سکول جاتا ہوں اس کا پیسے وائے نہیں بنے گا جانا ایک ایسا فیل ہے اس کا نہیں بنتا سونا میں سویا ہم سوئے تم سوئے وہ سوئے تو اس کا بھی پیسے وائے نہیں بنے گا کہ سونا ایسا سلیپ ایسا ہے کہ جس کے لئے آگے مفہول کی ضرورت نہیں تو یہ میں نے اس کی پہچان بتا دی تو عام طور پر ہم بڑی گلتیاں کرتے ہیں تو ایکٹیو وائے اور پیسے وائے کی استعمال کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور پیسے وائے پر ایک اور بھی یہ ہے کہ اس کے تمام ہر قسم کے جملوں میں اور تمام زمانوں میں ہمیشہ تھرڈ فارم آف دی ورب لگے گی پاس پٹیسپل لگے گا یہ بھی اس کا لازمی عیسا ہے تو یہ میں نے ارز کر دیا ایکٹیو وائے پیسے وائے دی ہینڈز ڈیٹ ہیلپ آر ہولیئر دین ڈی لیپس ڈیٹ پری وہ ہاتھ جو دوسروں کے مد کرتے ہیں وہ زیادہ مقدس ہیں ان لبوں سے جو دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں وما تفیقی اللہ باللہ